بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مقتصر سے وقت میں کہ مقصد عبادت یا عبادت کا مقصد اس عنوان کے تعلق سے چند باتیں لکھنی کو شش کروں گا عبادت وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے اللہ کی رجا ہم کو مل جائے وہ عبادت ہے چاہے وہ عبادت دل سے ہو چاہے وہ عبادت جبان سے ہو چاہے وہ عبادت جاہیری ہو وہ چاہے وہ عبادت باطین ہو یعنی ہر طرح کی عبادت سب اللہ کے لئے اور علماء جو عبادت کی قسمیں بتاتے ہیں وہ چار قسمیں عبادت کی جس کے اندر سے سب سے بیری عبادت قلبی عبادت یعنی دل کی عبادت دل کی یعنی نیت توقع اللہ پر بروسہ کرنا تقویہ خوف امید سب اللہ کی رضا کے لئے یعنی یہ دلی عبادت دوسری جو ہے جبانی عبادت جبانی عمل یعنی جکر دعا شہادتین کہنا تلاوت اجان دینا دعوت دینا لوگوں کو یہ جبانی عبادت یہ ساری جبانی اور شکر کرنا ہر حال میں اللہ کا یہ جبانی عبادت اسی طرح تیسری جو عبادت جسمانی عبادت یعنی نماج روجہ حج سعی طواب سزدہ رکوع سب سپسیب اللہ کے لئے کرنا یہ عبادت کا کسرا معنی چوتھا معنی عبادت کا مالی عبادت یعنی قربانی جکات صدقات خیرات اللہ کی راہ میں خرج کرنا یہ چوتھی عبادت تو مقتصر عبادت کا محفوم اور مقصد عبادت کیا ہے کہ اس کا مقصد عبادت کیا ہے اللہ کی عنوان قابطیت قوی ہے بہت بڑا ہے لیکن مقتصر یہ ہے کہ ہر چیچ کی جو دو چیچے ہوتی ایک جاہری پن ہوتا ہے اور ایک باتینی پن ہوتا ہے دو چیچے ہر میں ہوتی ایک جاہری پن ایک باتینی پن اصل جو چیچے ہوتی وہ باتین ہوتی اصل جو مقصد ہوتا ہے اسلام کے اندر دین کے اندر وہ باتین ہوتا ہے اور وہی مقصد ہوتا ہے جاہری جاہری پن جو ہوتا ہے وہ مقصد نہیں ہوتا لیکن جروری ہوتا ہے جاہری وہ جروری ہوتا ہے لیکن اصل جو دین کے اندر مقصد ہوتا ہے باطنی مقصد ہوتا ہے جیسے ایک مثال کی طور پر کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا معنی کیا مہن سے کہہ دینا کافی باطن دل سے اقرار کرنا اس کو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ مسلمان ہے لیکن جاہری پنس سے ہم اس کو دیکھ کے معلوم کر سکتے ہیں کہ مسلمان ہے تو وہ جاہری طور پر دیکھ جاتا ہے اس کے علامت سے اس کے قبروں سے اس کے لباس سے اس کے سیدے سے ان کو معلوم پر جائے گا کہ یہ مسلمان یعنی جاہری طور پر جاہری طور پر معلوم ہونے کے لئے بات ہی نہیں طور پر وہ اللہ جانتا ہے اور بات ہی نہیں تو اصل جو ہے دین جو چاہتا ہے وہ بات ہی نہیں باتت چاہتا ہے کہ دل سے آدم اقرار کریں مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کے بعد میں ٹیلی پون نہیں ہے اس ٹو مائنٹ ہے ٹیلی پون کا اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ٹیلی پون ہے تو ہم ہم اس سے کہیں گے کہ اچھا نمبر دیجی ہم آپ سے چاہے جب بات کر سکتے ہیں تو وہ لئے نہیں کنیکشن نہیں ہے تو کیا اس کو ٹیلی پون مانیں گے اس کو ٹیلی پون مانیں گے کیوں کیونکہ اس میں انٹرنال کچھ بھی نہیں ہے اس میں کنیکشن نہیں ہے تو وہ اس کو یہی کہا جائے کہ اسے پر ٹیلی پون ہے ہی نہیں اگر اسی طرح جو ہے موبائل ایک آدمی کے پاس موبائل ہوں اور وہ موبائل پانچ ہزار نہیں پچاس ہزار کا ہے لیکن اگر اس میں سیم نہیں ہے اور وہ کہتا میرے پاس موبائل ہے تو ہم کیا کہیں گے نمبر دو تو اگر نہیں موبائل میرے پاس پچاس ہزار کا ہے لیکن اس میں سیم نہیں ہے تو کیا ہم اس سے بات کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے پاس میں تو کیا کہہ جائے کہ تمہارے پاس موبائل نہیں ہے کیونکہ تمہارے پاس ایک نمبر نہیں یہ سیم نہیں ہے تاصل جو مقصد ہوتا ہے باتی مقصد ہوتا ہے عبادت کا جاہر مطلب نہیں ہے لیکن جہائر بھی جروری ہوتا ہے جہائر بھی جروری ہوتا ہے جیسے نماز کو ہم لے لیں نماز کے اندر دین میں دونوں ہیں جیسے نماز کے اندر کے ایک آدمی کھڑا ہوا قیام کے اندر وہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہے اس میں نماز کے اندر رکوع ہیں سزدے ہیں قیام ہیں سلام ہیں درود ہیں سب کچھ وہ پڑھ رہا ہے اس کے اندر سب ہے لیکن کیا صرف مقصد یہی ہے نماز کا کہ سبھ اٹھک بیٹک کرنا یہی مقصد ہے نواز کا مقصد یہ ہے کہ سبھ اٹھک بیٹک کیا جائے کہ ایکشن کیا جائے کہ اس طرح جھٹنا اس طرح سے اٹھنا اس طرح سلام فرنا کیا یہ مقصد ہے کیونکہ وہ مقصد نہیں ہے اصل جو مقصد اس کے پیچھے جو جذبہ ہے جس کے وجہ سے وہ کھڑا ہوئے مقصد ہے سبھ وہ جاہری وہ تو جاہری طور پر ہے وہ بھی ضروری ہے لیکن اصل مقصد اس کے دل سے اسے قلب سے اس کی باطنی مقصد ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا اللہ نے قرآن کہا کہ وہ لوگ خلاپ آگئے جو مومن ہیں وہ لوگ جو خلاپ آگئے جو مومن ہیں کیسے جو نماز کے اندر اللہ کا ڈر اکتیار کرتے ہیں خشیت والے لوگ خلاپ آگئے خشیت والے یعنی مقصد اللہ کے حکموں پر کھڑا ہونا اس کا مقصد ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کسے کچھ ایکشن کو کرنا اس کا اصل مقصد باطن سے باطن اس کے اندر ہونا چاہیے باطن سے کیا تو جاہیر طور پر لیکن اصل مقصد اس کا باطن ہوتا ہے کہ وہ دل سے اس میں کیا کرتا ہے اس لئے اللہ نے یہ کہا کہ خلاپ آگئے کون مومنگینی کا نمازی خلاپ آگئے کیونکہ جاہیری طور پر ہم جانتے ہیں کہ آدمی کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز قبول ہوتی کہ نہیں وہ اس کے باطن کے اندر ہے وہ کس کے لئے نماز پڑھ رہا ہے کائی کے لئے پڑھ رہا ہے تو اصل جو ہے اللہ نے یہ کہا رہا ہے کامیاب وہ لوگ ہو گئے جو اللہ کا در جنہوں نے اکتیار کیا اس کے در کی وجہ سے کھڑے ہو گئے تو اصل جو اس کا مقصد وہ باطن ہوتا ہے تو یہ کہ اللہ کا در تو نمازی پھلا نہیں پا گئے مومن پھلا پا گئے جو اللہ کا در خشیت اللہ سے درنے والے جو امان لگتے ہیں تو دونوں جرور ہیں یعنی باطن بھی اور جاہر بھی دونوں جرور ہیں کیونکہ اس میں یہ خیال نماز کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں اصل جو ہے اللہ کے میں سامنے کھڑا ہوں تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح گخاری کی روایتیں کہ نماز ایسے پڑھو کسی نے پوچھا حسان کیا ہے تو اللہ سے فرمائے کہ نماز ایسے پڑھو اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے یہ حسان حسان کی ایک الگ قسم ہے ہر چیز کے اندر ہم کو حسان اللہ نے کھا کے اللہ نے ہر چیز پر حسان کو لکھ دیا گیا تو ہم ہر چیز کو حسن کے ساتھ کیوں کرو تو نماز بھی حسن کے ساتھ ہے دل کے ساتھ ہم اس کو پڑھنا ہے تو اللہ کے سامنے فرمائے کہ عبادت ایسے کرو جیسے کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو لیکن ایسا تم نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ کرو تو اصل مقصد وہ ہے تو احسان ہر کام کے اندر اللہ نے احسان کو لکھ دیا تو احسان کے ساتھ ہم کو نماز بڑھنا جیسے ہم کسی بادشاہ کے سامنے اگر پیلی بھائی کوئی آدمی جاتا ہے کسی جج کے سامنے اگر آدمی چلا گیا کریکٹر کے سامنے چلا گیا اور وہ خرچ کے سامنے کھڑا ہے کریکٹر اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے پیر میں پھلیلی چل رہی ہے تو کیا وہ کھجائے گا کیونکہ وہ عدب کے خلاف ہو جائے گا کیونکہ جج کے سامنے کھڑا ہے عدالت میں کھڑا ہے تو وہ نہیں کھجائے گا کیوں؟ اس کے سامنے دیکھتا رہے گا کہ وہ بید بھی ہے بادشاہ کے سامنے تو وہ چیت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو وہ چیت جاہری پہ اور باطینی پہ ہمارے کھانے ہونی چاہیے کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے تو اصل جو نماز کا مقصد وہ کیا ہے باطین مقصد اور یہ اصل عبادت ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں نہیں کہ انسان آدمی آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر نماز کے اندر آدمی آ کر سوچتا ہے لیٹ نماز کا وقت ہو گیا بھاگ کے جا رہا ہے جا کر کھڑا ہو گیا اور جا کر ہاپتے ہاپتے کھڑا ہو گیا اللہ ہو اللہ وہ جا کر نماز میں شروع کر دی نماز پڑھنے لگا وہ تجارت جلدی جلدی کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر مان لے اگر اس کو چار اکات کی نماز ہے اور آدمی چاہتا ہی یہ ہر میں کسی بھی اجام نہیں لگا لیکن آدمی چاہتا ہی یہ کہ میں پہنچا ہوں تو وہ ایک مل گئے اس کو تو اچھا ہو آخری ہو تو کہ تین تو میں دو میٹے میں پوری کرلوں گا اور اگر میں پیلی ہوگی تو مجھے دس میٹ کھڑا رہنا پڑے گا اور یہ تو امام صاحب بہت دیر تک پڑھا دس میٹ لگتے ان کو پڑھا لیں تو میں آخری ہو گیا تو آخری سے نماز مل جاتی تو اگر اس کے بعد میں ہم سب کھڑے ہو جائے تو دوسری چیز اب تو تین اور پڑھنا پڑے تو یہ مطلب حسن نہیں نماز کے ساتھ تو حسن اصل ہونا چاہیے نماز کے ساتھ میں اس کے لئے وہ وقت ہم تو تو نماز کا مقصد بھی جو ہے وہ عبادت اس کے جو ہے جذبہ اس کے پیچھے جو کام ہے وہ اللہ کا حکم ہے اس طرح حج کو اگر ہم لے لیں حج کو لے تو حج حج کے اندر کہا گیا ہم سے کہ لنبا سفر کر کے تم کو جانا ہے لنبا سفر تم کو کر کے جانا ہے اور کیا کرنا ہے وہاں کیا کرنا ہے کہ وہ کالا فتر ہے ایک فتر ہے اس کا تم کو تواب کرنا ہے تو وہ کیا ہے فتر ہے کیوں کرنا ہے فتر ہے تو کیا کرنا چاہیے یہ کیسی بات ہے فتر کے پاس پر گھوننا پھر ہم سے کہا کہ تم کو سنگی ہسوت کو بوسا دینا ہے فتر سے تم محبت کر اس کو بوسا دو وہ تو فتر ہے تو مقصد کیا ہے کیا ہم کسے فتر کو چوننے کے لیے فتر کو چوننے کے لیے اس کے لئے صفا اور مروہ کے جو پاڑیاں ہیں دونوں کے بیچ پہ دولنا ہے تو وہ کیا ہے وہ بھی تو فتر ہے دونوں پاڑیاں فتر ان کے بیچ پہ دولنا تو یہ کیا مکنیا ہے اگر فیط بھی مینہ پہر بھٹک کے اندر ہے کہ ای춰ز رکھijn میں پہر بھٹک ملد ہوگی اگر فیط بیٹھنے دنگی کناحیںks тотہ ہے جھن揚 سے یہاں ڑھیں گے اسے ہیں کیا ڑھیں گی چیز ہے کہ فتروں کو بھوننا فتروں کو بیچ میں دھوڑنا جائے مقام کے ابراہم علیہ السلام نے جہاں پر نماز پڑھی جائے مقام پر وہ بھی فتر ہے اس میں ابراہم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی یہاں پر دو رکعہ نماز پڑھو تو وہ کیا ہے وہ بھی فتر تو اصل مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ فرمایا سوی بکران کے اندر کے حج پر جاؤ حج پر تم سفر پر جاؤ تو توشہ لے کر جاؤ لیکن اصل توشہ تقویٰ ہے اللہ کا ڈر ہے اصل اللہ کا ڈر ہے تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ میرا حکم مانتا ہے کہ نہیں بندہ میرا حکم مانتا ہے کیونکہ جاہری ہم کو کیا لگتا ہے کہ کیا مطلب ہے ایک آدمی لاکھوں روپے لگا کر حج پر جاتا ہے اس میں فتر کا تواب کرنے کے لیے فتر کو بیچ پر دوڑنے کے لیے فتر کی جگہ پر رکنے کے لیے ایک فتر کو بوسا جب دینے کے لیے فتر سامنے نماز پرنے کے لیےے تو اصل اس کا مقصد ہے کہ توشہ توشہ اصل کہ اللہ کا ڈر اتیار تم کرو اللہ نے جواہوں نے اس کو مانو تو اصل مقصد ابادت کا ہوت دیکھ اللہ کا حکم ماننا جاہوں نے کہا جاہوں نے کہا وہ آپ کو کرنا کہ میں کہوں کہ تم سے تواب کرو یہ فتر ہے تو تم کو توسا کو تواب کرنا ہے یہ اصل ابادت ہے یہ اصلا joint影 مروا کے بیچ میں اس کو دوڑنا ہے تم کو فتر ہے لیکن تم کو دوڑنا میری تم سے ہے کہ یہاں پر تھیرنا ہے تو تم کو یہاں پر تھیرنا ہے تصل مقصد اللہ کا حکم ماننا ہے وہ عبادت ہے اصل عبادت وہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے کوئی رسول اللہ علیہ وسلم پوری جندگی تا جندگی آپ نے تازجد پڑی تازجد آپ پر فرض ہے تا جندگی جب تک حیات رہے آپ تازجد پڑھتے رہے لیکن آپ جب حج پر گئے حج پر گئے کوئی مینا میں آپ نے نماز نہیں پڑی تازجد نہیں پڑی کیوں کہ مینا میں حکم ہے کہ یہاں پر تم کو آرام کرنا ہے اسی رات بر سونا ہے کچھ عبادت کو عبادت دیں گے اسی یہاں پر آرام کرنا ہے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جو ہر پوری جندگی نماز پڑھتے رہے تازجد پڑھتے رہے لیکن وہاں پر نہیں پڑی کیونکہ سونا ہے ہمارے لئے بھی وہی ہے کہ ہم کو وہاں پر عبادت نہیں کرنا جا کر سونا اسی بارہ میں ہاں پر کیوں اللہ کا حکم ہے تو اصل جو اس کا مقصد ہوتا ہے کسی عبادت کا بھی مقصد بتا ہوتا ہے اللہ اپنا مجاج بنا لے بند اپنا مجاج بنا لے کہ جب رب حکم اس کو حکم دیں تو وہ کیسہ بھی حکم دیں اس کو بجا رہے وہ پوچھے نہیں کیوں کیا کرنا ہے اس کا مہدو وہ جو حکم دیتا ہے اس کو بجا رانا ہے اصل جو عبادت کیے اصل عبادت یہ ہے کیونکہ وہ دیکھیں کہ حکم کون دے رہا ہے وہ حکم جو دے رہا ہے اس کو بجا گا ہے وہ عبادت ہے تو اصل مقصد اس کا ہے قربانی کو اگر ہم لے لے تو قربانی کا مقصد کیا کہ قربانی ایک بڑے سے بڑا جانوار لے کر آ جائے ایک مہنگے سے نیزہ جانوار آپ لے کر آ جائے تو کیا اللہ کو اس کا گوشت چاہیے کیا اللہ کو اس کا خون چاہیے کیا اللہ نے قرآن نے فرما دیا صور نمبر 22 آیت نمبر 36 کے اندر کے نہیں کوشتہ تمہارے جانوار کا خون اور گوشت تو اللہ کو وہ نہیں چاہیے اصل کیا ہے اس کے پیچھے اصل تقویٰ ہے اللہ کا حکم کو بجا رانا ہے اصل وہ ہے کئی حسنان بھی سوچتے ہیں کہ یہ تو جانواروں پر جوئے ہوتی لیکن اصل ہم کو اللہ کا در اللہ نے جو حکم دیا اس کو بڑا لانا وہ عبادت تو یہ سنتیں ہم کو کھا گئے اس کو پکڑو تو ہم کو اس کو پکڑنا ہے کہ ابراہم علیہ السلام کی سنتیں انہوں نے زبی کیا تم بھی زبا کرو اصل مقصد یہ ہوتا ہے اور اس نے ہر موڑ پر ہر جگہ ایک نشانی اس نے رکھ دی ایک نشانی اس کو رکھ دی وہ کہا کہ اس نشانی پر تم یہ کرو وہ حکم دیا اس کو حکم مارنا مانا وہ مقصد ہے یعنی پوری جندگی اللہ کے کہے کے مطابق بجارنا اصل وہ عبادت ہے عبادت کا معنی وہ ہے تو تمام عمال جو ہمارے پانچ جو ارکان ہیں اس کا مقصد یہی ہے اللہ کا ڈر اور تقویٰ کیار کرنا ہے روجہ روجہ ہم دیکھیں تو اس کا مقصد روجہ کی عبادت روجہ عبادت تو اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے اصل جو ہے وہ باتین سے اس کا مقصد ہے کہ ہم سے لکھا گیا کہ صبح اور شام تک تم کچھ بھی نہ کھاؤ نہ پیو حلال بیوی تمہارے پاس ملے گی اس کے قریب بھی نہ جاؤ اس سے نہ ملو تمہیں سب رک جاؤ تو رکنا اس کا حکم ہو تو یہ کیا ہے کہ اللہ ناؤس بللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کو بھوکے مار کے اللہ کو مجا آتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں میں ان کو کچھ بدلہ ہم سے لینا ہے اللہ کیا وہ چاہتا ہے ناؤس بللہ وہ اللہ کو نہیں چاہتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے اللہ چاہتا کیا ہے کہ کیوں اللہ تو چاہتا ہے اللہ تو کھلانے والا ہے کیوں ان کو بھوکا رکھ رہا ہے لیکن اللہ تو کھلانے والا ہے اس نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا اور وہاں پر کھلایا اور کہا کہ جاؤ کھاؤ پیو تمہارے لی دنیا میں بھیجا ان نے کہا کہ کھاؤ ہلال چیزیں جو نے تمہارے لیے یہاں پر دنیا میں دی دنیا میں بھی کھانے کے لیے تھا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا بہترین اسلام کیا ہے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھلاو لوگوں کو یہ بہترین اسلام تو یہاں بھی وہ کھلاتا ہے وہاں بھی اس نے کھلایا اور آگے جا کر وہ کھلائے گا کتنی ہم بے اپس بچارتیں ہیں کہ وہاں جو فل ہوں گے شہد ہوں گے شراب کی نہرے ہیں دودھ ہیں سب کھاؤ پیو اور موچ کرو تو وہ تو کھلانے والا ہے لیکن ہم تو کیوں بھوکا ماننا چاہتا ہے ہو جا رکھا ہے کیا اس کو مجا آتا ہے نا عوض اللہ وہ اس کا مقصد ہے وہ پھر کیوں ہمیں صبح سے شام تک وہ روکتا ہے اس کا مقصد اللہ کا جارتا ہے کیا کہا جبانے قرآن میں سوری بقرآس و نمبر دو آیت ملک ستر یاسی کہ ایمان والوں جو تم ایمان لائے تم پر روزے فرض کیے گئے جسے پچھلی جانے والاетьوں پر فرض کیے گئے جائے آپ کو د Ni خرصہ میں ملک سترایا سے بچانے والاستانی آج کا سامما رسال علمآسون رسہ سے پسکتا ہے زیادان میں رجائے وہ جو چاہتا ہے وہ ان کو کرنا ہے کہ ان کو یہ بات روزہ ہے اگر کوئی آدمی گھر کے اندر ہے تو کیا وہ کھا سکتا ہے کوئی اس کو دیکھ رہا ہے کہ اس کی کیمرے لگے سب لوگ دیکھ لیں گے کہ سیدھا پرسان تو نہیں ہو رہا اس کا گھنٹا گھر کے لیے سب لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ گھر میں خرابیدس کا روزہ نہیں وہ باہر آجر خادر بھی کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے تو ہم کو ماننا پڑے گا ہم کو ماننا پڑے گا اگر وہ گھوٹ پانی اگر ہلک میں اتار لے گا تو کون دیکھنے والا ہے ہم ان سے کہیں گے کہ کیا تم پانی پی لیا ہمیں نہیں مانو تین بار وہ پانی مو میں لیتا ہے تو یہ گھٹک بھی لے گا تو ہمیں کیا مانو اس کے بعد میں ہم مانیں گے کہ تم نے ارجع رکھا کیوں کیوں کیونکہ اس کو کون پوچھنے والا ہے لیکن اس کو در کس کا اللہ کون دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ احساس ہے اس کے دل کے اندر اس لئے وہ نہیں کھاتا ایک چھوٹا بچہ بھی تعلیLAU اللہ تو کسی نے اگر نماز چھوڑ دے تو کیا وہ نہیں دیکھ رہا کیا اس کے بعد کسی نے اللہ کا ڈر چھوڑ دیا تو کیا وہ نہیں دیکھ رہا کسی رنجان میں دیکھتا وہ ہمیشہ دیکھنے والا ہے کیا کوئی گیبت کرتا ہے کیا وہ نہیں دیکھتا کوئی چگلی کر رہا ہے تو کیا وہ نہیں دیکھتا کوئی جھوٹ ہو رہا ہے تو کیا وہ نہیں دیکھتا وہ ہر سمیں دیکھنے والا ہے کوئی برا سوچتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کوئی حرام کھا رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کوئی حرام کھا رہا ہے تو وہ بھی دیکھ رہا ہے کوئی کسی کا حق مارا تو بھی دیکھ رہا ہے کسی پر جنم کرتا ہے تو بھی دیکھتا ہے لیکن ہمزان کے بعد انسان کے یہ تصور ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں اللہ صرف روزے میں دیکھتا ہے اس کے اندر تقویٰ ہے اس کے بعد بھولا ہے تو روزے کا مقصد بھی حسن ہے وہ عبادت اور عبادت کا بات ہی نہیں مقصد ہے کہ تقویٰ ہے اللہ کی خشیت ہم اس سے درنے والے دیکھتا ہے اصل عبادت کا مقصد یہ ہے جکات کو بھی اگر ہم لے لیں تو جکات کا مطلب بھی یہی ہے جکات کا مطلب یہی ہے کہ اپنے وہ مال کو ساکھ کرتی جو ہم نے کمایا اس کے اندر کچھ بری برا پیسہ جو آ گیا جو اللہ کو نہ پسند دے تو ہم اس کو دیتے ہیں جکات تو وہ مال ہمارا فاق ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آج ہم سوچیں کہ مال آج ہم نکالتے ہیں کہ مال سے انسان کو سب سے ادب ہو کر تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری امت کا فتنہ مال تو مال جب انسان نکالتا ہے تو آج وہ مال نکالتا ہے کہ میں اپنے جکات فرض ہو گئی تو میں مال نکالتا ہوں تو کل اگر اللہ کو جورت پڑے اس کے دین کو جورت پڑے تھے کہ جان نکالو تو میں جان نکالنے کے طریقے ہو گیا تو یہ مقصد جکات دینے کا مقصد بھی ہے کہ اس کے اندر تقویٰ آ جائے کیونکہ مال سے محبت انسان کی فطری ہے مال سے کہ مال انسان چھوڑنا نہیں چاہتا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے پھر انسان جو ہے اس کی فطرہ دیکھتے چجھے سے محبت کرتا ہے اس کے مال سے محبت کرتا ہے اس کے عورت سے اس کی بیوی سے محبت کرتا ہے اس کے بچوں سے محبت کرتا ہے اس کی تجارت سے محبت کرتا ہے اس کو گھر سے محبت کرتا ہے تجارت کو وقتوں پر کھولتا ہے کام کسٹمر کو وقتوں پر کر کر دیتا ہے کہ نہیں اس میں کمی نہ ہو جائے میری انکم کم نہ ہو جائے آج میں پچاس کماتا ہوں اگر میں آلس کروں گا دکان وقتوں میں نہیں کھونوں گا تو میری انکم پچاس سے پچیس رہ جائے اس کو محبت ہے اس چیز تو مال سے محبت فطری ہے تو انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے لیکن اصل محبت کس سے اللہ نے فرمایا سورة توبہ آیت نمبر چوئیس کے اندر کہ نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ تمہاری اولادیں تمہارا رشتہ دار وہ تمہارے بھائی تمہارے مال وہ تمہارے تجارتیں جس کا تم کو گم ہے کہ کم ہو جائی اور تمہارے گھر جن سے تم محبت کرتے ہو اگر اللہ اور اس کے رسول سے اگر تم سے زیادہ محبوب ہے تو تم انتجار کر اللہ کا جات آئے ہوا یعنی سب سے زیادہ محبت اور محبت ہی عبادت یہ بھی باطن عبادت ہے تو اصل جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت یعنی باطن تو عبادت کا مقصد تقویہ ڈر اللہ کی حقوق کو ماننا تو حج ہے روجہ ہے نماز ہے جکات ہے ان سب کا مقصد باطن مقصد جاہری وقت کی باطن مقصد بھی یہ کہ اللہ کی حقوق کو ماننا اور اسلام کا دوسرا نام بے اگر ہم رکھے کر سکے کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو وہ تقویہ ہے اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی رجا ملے جائے یعنی کہ ڈر 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 کر زندگی گجارنا ہر قدم پہ کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے ہر وقت دیکھ رہا ہے ڈر ڈر کیونکہ جانگی گجارنا وہ اصل مقصد ہے تو جو وہ کہتا ہے کہ جس جس سے رک جاؤ تو ہم کو اکنا ہے جس جس کو کرنے کو کہتا ہے تو ہم کو کرنا ہے تو اصل عبادت وہ ہے اصل عبادت وہ ہے وہ یہی مقصد عبادت مقصد عبادت اصل یہ ہے اصل یہ ہے کہ باطن سے ہم کو کرنا ہے تو اصل مقصد یہ ہے تو یہ عبادت کب تک کرنا ہے اور یہ امام 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 ا چار سے چھے کے اندر کہ آپ کے دیجئے کہ بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو جمین میں انہوں نے کون سے ٹکڑا بنایا آسمان کے کون سے حصے کے وہ مالک ہے اگر تم سچے ہو تو یا کہ تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں یا کوئی علم ہوئی جس سے تم نے نکل کر کے لیا کہ یہ بھی دیتی کوئی صرف اللہ نے فرمائے کہ اس سے بڑھا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سنوہ ایسو کو پکارتا ہے جو قیامت تب اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے اور روز قیامت اس کی باتوں کا انکار کر دیں یعنی منع کر دیں کہ اس نے اس سے کچھ کہا بھی تھا اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو ان کے وہ دشمن ہو جائیں گے پوری ان کی عبادت کا انکار کر دیں منع کرنے کی ان کو ان کو پکاریں گے تو اصل جو ہے ایمان میں اس کے اندر ہونا چاہیے صرف یہ نہیں کہ ہم عبادت کریں ایمان اصل اس کے ندر چاہیے عبادت صرف اللہ کی ہے اور ایمان کے اندر وہ چیتا کی ہے تو اس کے بعد ہی وہ ساری عبادت ہے ہماری قبول ہوگو نہیں تو وہ قبول نہیں ہوتی کہ ایمان کا تقاجہ یہ ہے کہ ہم دنیا پر بھروسہ کرنا چھوڑ لیں صرف بھروسہ کس پر اللہ پر یہ ایمان کا تقاجہ ہے صرف بھروسہ اس پر کہ دنیا کے لئے رب کو ناراض نہ کیا جائے کوئی بھی کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن اپنے رب کو ناراض نہ کیا جائے سائے سائے دنیا ناراض ہو اسے اپنے رب کو راضی کرنا کوئی عبادت کریں عبادت کرنا آدمی سوچتا ہے کہ عبادت کروں تو عبادت وہ رہتا ہے کہ میرا رسک کم ہو جائے گا میں اگر عبادت کرنے جاؤں گا نماز پڑھتا ہوں پانچ وقت دن میں دو دیر سے دو گھنٹے لگتے تو میرا رسک کم ہو جائے گا تو ایمان کی کمی ہے ایمان کی کمی ہے رسک اللہ دینے والا تو ایمان کی کمی ہوتی ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے تو اس کے لئے رسک کو کسابگی کر دیتا جس کے چاہتا ہے تو اس کے لئے تنگ کر دیتا اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کیونکہ بڑے بڑے ہمارے بڑے بڑے جاؤ ہماری بڑی بڑی پیجادے پیجادت ہے یہ ہم کو کسابگی نہیں دے سکتی یہ ہم کو برکت نہیں دے سکتی اصل جو ہے وہ اللہ اس کو رجع ہو کیے نہیں کہ ہم اس کے لئے اپنے رسک کے لئے عبادت کو چھوڑے پھر پالنے والا وہ اور ہمارا کام اسی عبادت کرنا ہے پالنے کا کام اس کا ہے اس کے جمعہ داری ہے رسک کی جمعہ داری اس نے کہا کہ رسک کی جمعہ داری میری ہے تمہاری جمعہ داری کیا ہے عبادت پالنا رسک کی جمعہ داری کیونکہ ہم دیکھیں کتنی مغلو کے دنیا کے اندر سب کو رسک دیتا ہے کیا کوئی پرند آبنا رسک کو اٹھا کے دھونتا ہے کہ بولی گھوم رہا ہے کہ میرا رسک ہے کیا گھر میں اسے پھر ہی رکھ رکھا ہے کہ اس میں جمعہ کے رکھ رکھا ہے کہ شام پاپ کریں میں کھلو اللہ اس کو بھی دیتا ہے روز بھوکے بیٹھ جاتا ہے بھر کے پیٹ میں آتا ہے پیٹ بھر کر آتا ہے تو اس کو کون کھلاتا ہے مچھلی ہے پالی میں ہر چیز بھولی آتی ہے لیکن کیا مچھلی ہو رسک نہیں زیتا اور اسی اسی مچھلیاں جو ہم کیا کھاتے ہیں انسان تو سب سے کم کھاتا ہے وہ اتنے بڑے بڑے جانوان اللہ نے پیدا کیا جو ہجاروں انسان کا کھا جاتے ویل مچھلی وہ آپ دیکھیں وہ ہجاروں انسان کا کھانا 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 تھی کیا اس کو نہیں دیتا کون سی ویل مچھلی آپ نے سنا کہ کسی پیپر میں آیا کہ یہ بھوک سے مر گئے کسی چیٹی کے بارے میں سنائے کہ یہ چیٹی بھوک سے مر گئے تو وہ تو دینے والا تو رسک اس کے ہاتھ میں اس نے جمعیداری بھی وہ سب کو دیتا ہے تو ہم کس بات کی جنتہ ہم اس کو کرتے ہیں اس نے ہم کو پیدا گائی کے لیے کیا عبادت کے لیے پیدا کیا عبادت کے لیے کیونکہ اگر ایک بچہ ہوتا ہے وہ ہم کو بروسہ کرتا ہمارا بچہ چھوٹا بچہ ایک ڈیڑھ سال کا ہے دون سال کا تین سال کا بچہ کیا وہ کبھی فکر کرتا ہے کہ والی صاحب آپ نے صبح کھلا دیا شام کو کیا کھلا ہوئی ہے کیا پوستا ہے اس سے وہ ہمارا بروسہ ہے بروسہ ہے کہ میرا باپ نہیں کھلائے گا کہیں سے بھی لاشتر کھلائے گا کیا وہ پوستا ہے کہ ابھی تو کھائی ہے اس مہینے اب اگلے مہینے کون کھلائے وہ پوستا ہے نہیں کیونکہ اس کو بروسہ ہے تو بیش صاحب بروسہ جو بچہ اپنے باپ پر کرتا گیا صاحب اور صاحب کو کرنا ہے کہ وہ اللہ وہ کھلانے والا ہے تو کوئی رسک کہ اس کے عبادت کرنے سے ہمارے رسک کم نہیں ہونے والا ہے وہ ہم کو رسک دینے والا ہے تو ایمان کی اصلاح ہم نہیں چاہیے اصل اس کے بعد عبادت ہماری قبول نہیں کیونکہ کسی کی بھی کمائی کمائی کی جمعہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے کہ کمائی ہو تو یہ جمعہ داری ہم کو دی ہے لیکن کمائی سے جندگی بن جاری یہ نہیں ہوسی کمائی کی جمعہ داری ہے لیکن کمائی سے ہماری جندگی بنا سکتے وہ نہیں ہوسکتا جندگی ہماری وہ یہ کہ ہماری جمعہ داری ہماری جمعہ داری اللہ نے پال لے کی وہ ہمارا پال لکھر اس نے ہم کو پالنا ہے اس نے جو ہم کو کہا اس کی عبادت کرنا ہے اصل عبادت وہ کب تک کرنا ہے وہ عبادت کب تک کرنا ہے دو دن چار دن دس سال پانس سال کب تک کرنا ہے اللہ نے قرآن میں فرمائے سورہ حجر سورہ نمبر پندر آیت نمبر کہ آپ اللہ کے رسول سے فرمائے کہ نبی آپ اپنے رب کی تزویر اور حمد بیان کرتے رہے اور سزدے کرنے والوں میں شامل ہو جائیے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ جب تک کہ آپ کو موت نہ آجائے یعنی موت تک عبادت کرنے اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے جب تک کہ آپ کو موت نہ آجائے اور کیسے عبادت کرنا ہے کہ عبادت کیسے بھی عبادت کرنا ہے کہ کیسے بھی کہ ہم دیکھتے کہ عبادت آج میں اپنی مرجی سے کرتا ہے جس کا وقت جو چاہا ہوں وقت ناماز پڑھوں گا جو وقت میں مرکو لگا اس وقت میں دوں گا جتنا مرکو کنچ کرنا چکا میرے حساب سے دوں گا وہ نہیں ہے جیسا کہا گا اس پر جم جانا ہے اللہ نے کہا قرآن کے اندر سورہ مجیوں سورہ انیس آیت نمبر پیسر کہ جو کچھ آسمان اور جمین کے بیچ میں وہ سب اللہ نے پیدا کیا وہ اسی کی بندگی کرو اور اس کی عبادت پر جم جاؤ یعنی جم جاؤ یعنی اسے برف جم جاتا ہے یا کہ آدمی ہم دیکھتے کبھی کبھی ایک سوچ میں انسان کیا ہوتا ہے جم جاتا ہے ایک آدمی تو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ آدمی سوچ رہا ہے اور کبھی سامنے دیکھتا رہتا ہے اور ان کے سامنے ہاتھ بھی کرے تو وہ بھیان نہیں دیتا یعنی جم جاؤ سوچ کے اندر تو ویسی عبادت پر وہ مقصد ہے کہ جم جاؤ اس عبادت پر سب اللہ کے لئے وہ عبادت کرو خالیس عبادت کرنا ہے سب اس سب اللہ کے لئے اللہ نے فرمایا سورہ جمعورت سو نمبر انچاریس آیت نمبر گیارہ کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے اور اپنے عبادت کو خالیس کر لو سب اس سب اللہ کے لئے تو خالیس اس کے لئے عبادت کرنا ہے سب اللہ کے لئے کسی کو دکھانے کے نہیں کیسی کو تعریب کرنے کے لئے نہیں اس کے لئے عبادت نہیں کرنا سب خالیس اللہ کے لئے عبادت کرنا ہے اللہ نے فرما ہے سورہ مومینیوں سورہ نمبر چالیس آیت نمبر ساٹھ کہ جو عبادت میں اعتاؤت蛏 ہیں یعنی اسی عبادت بھی نہیں کرنا کہ دیکھو میں کئسی عبادت کرتا ہوں کہ دیکھوں میں کیسا نماز پڑھتا ہوں میرے رکوع اور سجود ایک ایک میٹ کے ہوتے ہیں پانچ پانچ میٹ کے ہوتے ہیں دو رقعات پڑھنا ہی میرے کو دس میٹ لگتے ہیں بیس میٹ لگتے ہیں یعنی یہ گمن تقبر وہ نہیں دکھاوا ریاں مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے کہا فرمائے کہ جو عبادت میں کرتے ہیں وہ جلیل ہو کر جہنم میں ڈال دی جائیں یعنی صرف عزیز ہو کر اللہ کے لئے ہم کو عبادت کرنا ہے تو عبادت کیا ہے اللہ کا حکم جو اس نے حکم دیا اس کو بجا لائے جو ماننا وہ عبادت ہے جو کہا وہ کیا جائے جس سے رکا گیا اس سے رک جائے وہ اثر عبادت ہے وہ صحابہ اس کی بہترین نسال ہے صحابہ کو جو اللہ نے حکم دیا وہ بجا لائے جسے اللہ نے سور بقرہ کے اندر آتا ہے کہ حکم دیا کہ محجید قبلہ جو ہے بدل گیا تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ عبادت ہے اس کی دو رکعات باقی ہیں اثر کے وقت تم کو معلوم پڑھا کہ قبلہ بدل گیا ہے اب قبلہ کعبہ ہو گیا ہے کعبے کی جانب ہم کو چہرہ کرنا ہے تو نمازی میں وہ پرڑ گئے کہ صحابہ کی مثال یہ اس کو کہتے ہیں عبادت ہے یہ نہیں کہ یہ رکعاتو پوری کلے مغرب سے پڑھ لیں نہیں جہاں حکم دیا وہاں سے پرڑ جانا ہے وہ عبادت ہے تو یہ کہ حکم سنا اور پرڑ جانا یہ صحابہ اس کی بہترین مثال ہے اور شراب سے حکم آیا جو صحابہ کی سراب شراب ایسی تھی کہ ان کے گھٹیوں میں تھی یعنی اتنی وہ شراب پیتے تھے لیکن جیسے حکم دیا گیا تو شراب جنہوں نے ڈھول دیا یہ نہیں کہا کہ جس کے ہاتھ میں تانوں نے گلاس کو فیک دیا یہ نہیں کہ بس یہ گھوٹ تو پیلے کل سے نہیں پیئیں گے نہیں یہ اطارق کرنا یہ عبادت یہ عبادت ہے کہ جہاں حکم ملا اس کی عبادت کی جائے تو اصل سود کا معاملہ ہو پردے کا معاملہ ہو کھانے پینے کا معاملہ ہو اس سے رکھ جانا ہے تو رکھ جاؤ یہ کرنا ہے تو کر جانا اسی کو عبادت کا جاتا ہے یہی ہے مقصد عبادت یعنی اللہ کو حکم ماننا ہر چیز کے اندر اس طرح اللہ نے فرمایا سور بقرہ سنو مضو آیت نمبر سے ایک سو ستیس میں کہ صحابہ کے تعلق سے کہ ان کا ان کا ایمان ان کی عبادت ہے ہم کرنا ہے تو ان کے تعلق سے پڑنا ہے یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جیسا صحابہ ایمان لائے کہ جیسا ایمان لائے ویسا تم ایمان لے کر آئے اور اگر تم اس سے مو فیرتے ہو تم یقین نہیں رکھتے اس سے مو فیرتے ہو تو تم گفلت اور اختلاف میں پڑے دیں یعنی صحابہ جیسا ایمان لے کرنا ہے تو صحابہ جیسا عمل کرنا تو عبادت جیسا صحابہ نے کی ویسی عبادت اور جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی راتوں کو جاگ جاگ کر عبادتیں کرتے اللہ کے لئے ہمارے لئے دعائیں کی امت کیلئے دعائیں کی تو یہ عبادت اور آخری وسیعت وہ بھی عبادت اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے کیا کہہ کے گئے جب آپ بےہوش ہو جاتے اتنی آپ شدید بخواد آ لیکن اٹھتے اور کیا کہتے نماز صرف نماز کیا ہے وہ عبادت اللہ کی تین بارہ بےہوش ہو اس کے بعد بھی اٹھتے کیا کہتے نماز نماز پڑی کے نہیں لوگ نماز کا کیا ہوا تو نماز نماز تو یہ عبادت اصل مقصد اللہ کا حکم ماننا کہ اس نے حکم دیا تو سب سے ہم عبادت نماز جو ہر حال میں انسان کو کرنا ہے سوائے اس کے کہ جو پاگل مجلوم یا جو ناوالی بچہ یا ہیج اور نفاسواری اورج جو صرف جب تک پاک نہ ہو جائے باقی اس کے علاوہ ہر کنڈیشن میں ہر حال کے اندر جب تک کہ وہیوس نہ ہو جائے اس کو ہونش ہے تب تر اس کو عبادت نماز پڑا لے یعنی عبادت یہ کہ اللہ کا حکم ہر چیز کے اندر ہم کو ماننا تو جاہری بھی ہے اور باطن اصل جو عبادت کا مقصد باطن سے جاہری بھی ضروری ہے یہ نہیں کوئی آدمی کر کہے کہ نہیں میں باطن میں کر لیتا ہوں بیٹے بیٹے بیوانی بھی عبادت ہے جسمانی بھی عبادت ہے ترقی عبادت بھی ہے کہ کسی چیز کو اللہ نے کہا حلال چیزیں لے اس کو چھوڑنے کے لیے اللہ نے کہا تو چھوڑ دینا یہ بھی عبادت ہے اور تو اصل جو عبادت ہے وہ قلبی ہے دلی عبادت دل سے اللہ کے حکم کو تصنیم کر لینا باقی اگر نہیں کیونکہ یہ دل سے ہونا چاہیے باقی ہے تو اٹھ پر جاہری طور سے کرتے ہیں بیوانے کے بعد میں لیکن اگر ان کو صرف دکھانے کے لیے کہ نہیں یہ تنیوں پڑھتے ہیں ان کو پڑھنا پڑے گی یہ روزہ رکھتے ہیں مجھے رکھنا پڑے گا ان کو دکھانے کے لیے جاکات دینا پڑے گی یہ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے پاس محالے میں ہج میں نہیں جا رہا ہوں ان کو دکھانے کے لیے مجھے جانا پڑے گا یا میرے نام کے آگے حج ہی لگ جا اس لیے مجھے حج پڑ جانا پڑے گا تو ریہ ہے وہ ریہ کرتا ہے تو شک کو شک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے تاصل جو مقصر اس کا دل سے عبادت کا ہو مقصر عبادت دل سے تو مقصر عبادت مطلب کیا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا جیسا اس نے کہا ویسا حکم ماننا اس نے کہا یا جھگ جاؤ تو جھگ جاؤ ان نے کہا یا کھڑے ہو جاؤ یا کھڑے ہو جاؤ کہ وہاں جا کر حج کرو تو اس بات کو ماننا کیوں جاتا ہے حج کرو وہ نہیں سوچنا کہ وہاں جا کر کرنا کیا بس اس نے حکم دیا اس کو بجاگانا کیونکہ ہماری پیدا اس کا مقصد بھی ہے اور ہماری پیدا اس کا مقصد اللہ نے کیا بیان کیا سور جاریات سور نمبر 51 آیت کہ ہم نے انسان جن اور انسان بس صرف صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت ہماری پیدا اس کا مقصد تو اس بات کا مقصد اللہ کا حکم کمانی ہے باقی ہم جائیں تو چند باتیں جو میں نے سور مانیتان اتنے کوشش کی ہاتھوں میں اللہ سے جوا ہے کہ جو بچ کہا اور سنا گئے اس پر عمل کرنے کی تو بطقہ فرمائے اللہ جب تر جندہ رکھیں ایمان اسلام پر جندہ رکھیں اللہ جب موت حساب میں موت اللہ سے راجی اللہ سے راجی و آخر دعوان اللہ رب العالمين